بسم اللہ الرحمن الرحیم سر محمود گرین ریکی ماسٹر ریکی مائنڈ سائنس ہیپنو تھرابی سینٹر گلشان اقبال پر آنچہ آج کا موضوع یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ کل کا وقت کیسا ہے کس طرح گزرے گا مجھے ڈر لگتا ہے جب اٹھتا ہوں تو دن بالکل عجیب سا لگتا ذہن اچھا سا نہیں لگتا خوف سا لگتا بورا دن کیسے گزرے گا کس سے ملاقات ہوگی کیا کہوں گا کیا نہیں کہوں گا پورے دن کی فکر لے کر وہ سو جاتے ہیں تو ذہن پھر اسی طرح کام کرتا ہے وہی چیز اس کو سامنے لے کر آتا آج میں جو چیز بتاؤں گا ٹیکنیک وہ کر کے سوئے گا یہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گا جب حل ہو جائیں گے تو آپ ایس ایم ایس کر کے ضرور بچائے گا اور میرے چینل کو سبترائب کیجئے گا دوسروں کو بھی بتائے گا مفید معلومات دوسروں بھی دیئے اب میں شروع کرتا ہوں جیسے بتایا جاتا دیکھیں سورت گروہ ہونے سے پہلے اپنے گھر روشن کر لیجئے یعنی سورت گروہ ہونے سے پہلے آپ اپنی لیٹے مٹے جلا لیتے ہیں روشن ہو گیا اسی طرح سورت شروع ہونے سے پہلے اپنے ذہن روشن کر لیجئے کس طرح کریں گے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کاغس لیں آپ ایک بڑا سونے سے پہلے ایک کاغس لیں کاغس میں لکھیں کل آپ کس طرح دن چاہتے ہیں دونوں کرنا ہے کل صبح جب میں اٹھوں گی یا اٹھوں گا تو ہشاج بشاج ہوں گا میرا دن بہت آرام سے گزرے گا سکون سے گزرے گا سب اچھے لوگ ملے گی اتمنان سے گزرے گا بہت خوش و خورم گزرے گا اور پورا دن اللہ کا شکر ادا کروں گی بہت اچھا گزرے گا میرا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ الفاظ لکھ کے کاغس میں لکھنا ہے لکھنے بعد پھر اس کو پڑھنا ہے اکیس دفعہ بولنا ہے ایک دو دفعہ سے دماغ میں نہیں جائے گا آپ سونے سے پہلے اکیس دفعہ بولنا ہے جب میں صبح اٹھوں گی تو بلکل ترو تازہ خوش بات ہستے کھیلتے بھوڑے سی انرجی کے ساتھ اٹھوں گی آپ جس سے جس سے میری ملاقات ہوگی سب پوزیٹیف لوگوں گے اچھے لوگوں گے اچھی گفتگو ہوگی اچھی سہت ہوگی اچھی باتیں ہوگی اچھی ملاقات ہوگی اچھی روزار تک ذریعے کی بات ہوگی پورا دن آپ کا اچھا گزہ ہے لکھنے کے بعد آپ نے اکیس دفعہ بولنا ہے کاغس میں پہلے لکھنا ہے لکھنے کے بعد اکیس دفعہ بولنا بولنے کے بعد وہ کاغس سرحانے رکھ کے سو جانا ہے وہ دماغ میں آپ کے سب کونچس میں چلا جائے جب سونے لکھے جب پڑھنا ہے کل کے دماغ کو ایس ایم ایس کرنا کرنے کے بعد سیانے رکھ کے سو جانا آپ جب اٹھیں گے دیکھیں گے جو آپ کہیں گے تو انشاءاللہ دوسرا دن آپ کو پورا اسی طرح گزرے گا جس طرح سے دیکھیں یہ لوگ پہلے سے کر کے سوتے ہیں تو کتنے حساس بہت سات برس کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کچھ بات ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں اسی طرح یہ لوگ دیکھے کس طرح باتیں کر رہے ہیں یہ پوری ہیبٹ کر لیتے ہیں تو ہم جہنی طور پر دماغ کو میسج دیتے ہی نہیں ہے جس طرح پریشان حال میں آتے اسی طرح ہو جاتے ہیں وہ دماغ کی دور پر چلتا رہتا ہے تو دماغ کو ایس ایم ایس دینا ہے دماغ کو آپ نے پرمیشن دینا ہے پہ کے سونا ہے تو انشاءاللہ دوسرے دن سے یہ دماغ آپ اسی طرح کام کرے ہو جس طرح میں بتائے نا سورج گروب ہونے سے پہلے اپنے گھر روشن کر لیجئے یعنی سورج گروب ہونے پہلے آپ گھر کو روشن کر لیتے ہیں لیکن روشنی آجاتی اسی طرح سورج پلو ہونے سے پہلے اپنے ذہن کو روشن کر لیجئے تاکہ پورے دن جس سے بھی ملاقات ہوگی بہت سکون سے ہوگی اچھے سے ہوگی خوشبات ہوگی پورا دن آپ کا اچھا گزر ہے آپ اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور یہ مفید معلومات اور دوسروں تک پہنچائیں بہت بہت شکریہ